بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمیں MGT501 کا لیکچر نامر 29 کریں گے جس میں ہم بینیفٹس دیکھیں گے کہ ایمپلوئے کے کون کون سے بینیفٹ ہیں ایک کمپنی کے اندر سب سے پہلے طولہ کمپنسیشن کمپنسیشن کو پیشی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کمپنسیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ کمپنسیشن کیا ہوتی ہے ایک ایمپلوئے کو اپنی سرویس دینے کے بدلے میں جتنے بھی ریوارڈز ملتے ہیں وہ سارے کمپنسیشن کے اندر آتے ہیں یہ ڈریکٹ بھی ہوتے ہیں اور انڈریکٹ بھی ہوتے ہیں اب ڈریکٹ اور انڈریکٹ کون کون سے ہیں آگے ان کے دیل بھی ہے لیکن ان کی نام امپورٹن ہے تو آپ یہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے ڈریکٹ میں کیا ہے اس کی سیلوری ہے اور ویجیز ہے جو آپ اپنے ایمپلوئے کو دینے ہیں اس کے بعد اس کا کمیشن اس کا بونس اور گین شیرنگ جتنے بھی یہ چار پوائنٹس ہیں یہ سارے اس کی ڈریکٹ کمپنسیشن میں آ جاتے ہیں اس کے بعد انڈریکٹ میں کیا ہے اس ٹائم کیلئے اب اس کو جس میں اس نے کام نہیں کیا اس کے لئے بھی اب اسے پے کرتے ہیں ویکیشن کیلئے بریکس ہے ہولیڈیز ہے ان کے لئے بھی اب ان کو پے کرتے ہیں اپنے مرکرز کو انشورنس پلینس ہے اس کو میڈیکل ڈنٹل لائف انشورنس آپ دیتے ہیں کہ سارے پلیننگ ہمارا پاس انڈریکٹ کمپنسیشن کی اندر آ جاتی ہیں سیکیورٹی پلینس ہیں لائک پینشن ایک ایمپلوئی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن بھی دی جاتی ہے تو یہ انڈریکٹ کمپنسیشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد ایمپلوئی کی سرویس جیسے ایجوکیشن ہے اور ریکرییشن پروگرام سے اس سم میں آپ کرتے ہیں تو یہ انڈریکٹ اور ڈریکٹ جو ہے وہ کمپنسیشن ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ یہی سے اس فلو چارٹ کو انڈرسٹین کر لیں تو آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ آگے بھی ہیں ان کی ڈیٹیل لیکن یہی سے آپ کو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ یہ کافی ایمپورٹن ہے آپ سے اوجیکٹوی بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ شورٹ کوئیشن آنساز میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈریکٹ کون سے اور انڈریکٹ کون سے سو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے یہ وہی اسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انشورنس اور پروگرامز جیسے ہیلتھ ہے سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے ویل فیر ہے یہ سارے بینیفیٹ جو ہے وہ ایک ایمپلائی کو حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد لیگلی بینیفیٹ کون سے ہیں اب لیگلی بینیفیٹ جو ہیں یہ کافی زیادہ ایم سیگرز میں ریپیٹ ہو چکا ہے کہ آپ کو نیشہ چار اپشنز دیئی ہیں سو سوشل سیکیورٹی میں کیا ہوتا ہے لائک آپ جیسے لیگلیٹی اگر کس کو ہو گیا اس کی شرس دیتے ہیں آپ اپنے کسٹمر اپنے ایمپلائی کو اس کو میڈیکل کیر دیتے ہیں اس کو آپ میڈیکل الانوینس دیتے ہیں میڈیکل کی جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو اس کے سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں انیمپلائیمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا ارگنیشن نہیں جوینی کر پا رہا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو آپ اس کے لیے بھی اس کو پی کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے جاتا ہے اس کے بعد ورکر کمپنسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بینیفٹ جو ہے وہ آپ اپنے ورکر کو پروائیٹ کر رہے تو یہ سارے بینیفٹس ہیں یہاں پر کچھ الاز بھی دیئے ہوئے فیملی اینڈ میڈیکل لیو ایکٹ آف نائنٹی نائنٹی ثری اس کی جو فول فرم ہے ایف ایم ایل اے کی فول فرم یہ ہے فیملی اینڈ میڈیکل لیو ایکٹ آف نائنٹی نائنٹی ثری سو یہ فول فرم آپ سے ایم سی کو اس میں پوچھ ہی جا سکتی ہے تو یہ ایمپورٹن ہے آپ نے مہین میں رکھنا ہے سو دی فیملی اینڈ میڈیکل لہ ایکٹ اپلائیز تو پرائیوٹ ایمپلائیز بید پیفٹی اور مور ایمپلائیز اگر ایک کمپنی کے اندر پیفٹی یا اسے زیادہ ایمپلائی ہیں تو اس پر یہ ایکٹ آپلائی ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ورکرز کو لیو دیتے ہیں انپیٹ لیو ہوتی ہیں اگر اس کی سیریز کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے سیریز ایچو ہے دوسرے سے بھی اس کو پیہ کیا جاتا ہے یہ ایک پاس ہو چکا ہے اس کے اگر ایک کمپنی کے اندر پچاس سے اس زدہ امپلوئی ہیں تو وہ اپنے امپلوئیز کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پروائیٹ کریں گے اس کے بعد میں پاس ہے یہاں پر ورنٹری بینیفٹس کون سے ہیں پیمنٹ فور ٹائم نوٹ ورک آپ ان کو ٹائم کیلئی پی کرتے ہیں نہ کہ ان کے کام کیلئے like آپ وکیشنز ہیں سامر وکیشنز ہیں انٹر وکیشنز ہیں کسی بھی وکیشن میں آپ اپنی امپلوئیز کی سیاللری کو ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے وہ ایک ایک آفیشل وکیشنز ہیں ان کے لئے بھی آپ ان کو پی کرتے ہیں اس کے علاوہ سکلیف کیلئے بھی آپ ان کو پی کرتے ہیں اور بھی کوئی نیشنل جو ہے بلیو سے تو ان کے لئے بھی آپ ان کو پے کرتے تو یہ ساری ہمارے پاس پیمنٹ فور ٹائم ہے نوٹ فور ورک جیسے ویکیشن کی پیڈ ہے اور ٹریول ٹائم کے لئے ہے سو یہ سارے جو ہے کچھ ایسے پیمنٹس بھی ہیں جو ٹائم آف دیورنگ ورکنگ آورز بسیار جیسے ریس پیڑیٹ کی بریک ہوتی ہے کافی بریک ہے لنچ بریک ہے یا کلین اپ ٹائم ہے یا ٹریول ٹائم ہے تو اس کے دوران بھی کام تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے لئے بھی آپ نے اس کو پے کرنا ہے سو یہ ہمارے پاس پیمنٹ فور ٹائم نوٹ فور ورک ہے اس کے بعد ہیلتھ بینیفٹس ہیں ایک ایمپلوئے کو جو بھی ایمپلوئے آپ کی ایمپلوئے آپ کی ایمپلوئے میں کام کر رہا ہے اس کو کچھ ہیلتھ بینیفٹس بھی ہونے چاہیے یعنی کہ آپ نے اس کو ہیلتھ کیئر دینی ہے ڈینٹل ویژن کیئر اور یہ سارے ہیلتھ کیئر کے پوئنٹ سے اس میں انتہا کچھ ایمپورٹن نہیں ہے بس یہ ہی بتایا کہ کہ اپنے ایمپلوئے کو کس طرح سے آپ لوگ ہیلتھ کیئر کی فیسلیٹیز پروائیٹ کر سکتے یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ آپ کو ان کو پروائیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں پاس ہے ڈیفائن کونٹریبیوشن کمپنیز گیف ایچ ایمپلوئی تو ست اماؤنٹ آفا منی اینویلی ان کو اینویلی ایک ہیلتھ کیئر کے لیے ایک پروفیٹ دیا جاتا ہے ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی ہیلتھ کیئر کو اچھا کر سکیں اس کے بعد ہے ایسا پروسیس ہے جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایمپلوئے بیمار ہے یا کچھ اسے کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کے اندر کتنا اس کے ساری اماؤنٹ کیا ہے کیا اس کا سارا حرچہ ہے اس کے ٹیسٹ ہیں سارے میڈیکل ڈیگنوسیس بھی سارے کیے جاتے ہیں اور جو ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دیوئی ہے ان ساروں کے بارے میں اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ ایک سروے بنایا جاتا ہے سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایمپلوئی پر اتنا کچھ اس کا حرچہ ہو رہا ہے اس کے بعد اپنے ایکٹ کا بس نام یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سیٹ تھا نینٹل اور ویژن کیئر بھی آپ نے دینی ہے اپنے ایمپلوئیس کو اگر اس کو کھنیٹل کا ایشو ہے تو آپ تب بھی آپ اس کو بینیفٹ دیں آپ اس کے سیلے نہیں ریڈکٹ کر سکتے آپ کو اس کو پی کرنا چاہیے بے شک گو لیف پر ہے کیونکہ وہ ایک سیریس پرابلم سے ہے تو یہ اپنے ایمپلوئی کا رائٹ ہے اس کے بعد سیکیورٹی بینیفٹس بھی ہیں اگر ڈیسیابلیٹی ہو جاتی ہے ایمپلوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی ڈیسیابلیٹی ہو جاتا ہے ایشو ہے کوئی لائف انشورنس بھی آپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ سارے بھی ایک ایمپلوئی کے رائٹ ہیں اس کے بعد یہاں پر اتنا کچھ ایمپورٹن نہیں ہے لائف انشورنس بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اپنے ایمپلوئی کی کون کون سے بینیفٹس ہیں ایک اورنیزیشن کے اندر جب ایک ایمپلوئی کام کرتا ہے تو کون کون سے بینیفٹس ملتے ہیں یہاں پر وہی سارے بینیفٹس دسکس ہوئے ہیں جیسے کہ چائلڈ کیر ہے نیچے ایڈکیشنلی بینیفٹس کون سے ہیں فوڈ سرویس کون سے ہیں یہ سارے بینیفٹس یہاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ کیر دوبارہ سے ہے مطلب بار بار وہی سارے بینیفٹس رپیٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی اتنا ہاتھ ایمپورٹن نہیں تھا جو چیزیں ایمپورٹن تھی وہ میں نے آلرڑی ہائیلائٹ کر دی ہے یہاں پر پریمیم پی ہے یہ ایمپورٹن ہے جس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پریمیم پی ہے کیا ہے اگر کوئیسی ڈینجرس کنڈیشن کے اندر بھی آپ کا ایمپورٹن کی لیے تو آپ اس کو پریمیم پی کریں اس کے علاوہ ہزرڈ پی بھی اسے کو کہتے ہیں جس میں آپ ایڈیشنل پی دیتے ہیں اپنے ایمپورٹن کو جو ایکسٹریملی ڈینجرس کنڈیشن میں کام کر رہے ہیں ایسے کوئی بیڈ ویڈر ہے اس طرح کا کوئی ویڈر ہے اس میں وہ اپنی آف نہیں کر رہے اور وہ کام کرنے اس کے لیے آپ کو اس کو ایکسٹر پی کرنا چاہیے اس کے بعد یہ سارے پارٹ ٹائم جو ایمپورٹن ہوتے ہیں ان کو بینیفٹن ملنے چاہیے جو دوسرے ایمپورٹن کے لیے ہیں اور اوڈر بینیفٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹن کا روٹائرمنٹ انکام سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کے جو فل فارم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سے شورٹ فارم میں پوچھا جا سکتا ہے یہ ایم سی ہیوز میں کہ اس کی فل فارم کیا ہے اس کے علاوہ اس کی فل فارم میں آپ سے پوچھ جا سکتے ہیں تو ان کی فل فارم آپ نے آدھ رکھنی ہے اوڈر بلی بی پی اے کیا کیا مطلب ہے اولڈر ورکر بینیفٹ پروٹیکشن ایکٹ یہ آپ نے ایئرز بھی آدھ رکھنے ہیں کہ کسی ایر میں یہ پاس ہوا تھا یہ نائنٹین سیمٹی فور میں ہوا تھا اور یہ نائنٹین نائنٹین میں ہوا تھا تو اپنے یہ پوائنٹ بھی آدھ رکھنے ہیں اس کے بعد ہمیں پاس ہے انڈویجنل انسیسٹیف پلینس جیسے کہ کسی بندے کو آپ پیس ورک بھی کہتے ہیں اس کو آپ اس کی پرفورمنس بہت اچھی ہے تو اس کی بیس پر بھی آپ اس کو پے کر رہے ہیں ٹائم بیس اگر وہ بہت زیادہ ٹائم ارگانیشن میں لگا رہا ہے تو آپ اس پر بھی اس کو پے کریں یہ سارے بینفٹس ہیں اپلاوئی کی ہے پرویٹ شیرنگ پرویٹ شیرنگ بھی بھی سواجنل کی پلین ہی ہے جس میں آپ اپنے اپلاوئی کو پے کر رہے ہیں جو سارا اپلاوئی کا پرویٹ ہے اس کے بعد اپلاوئی استوالکاوئی پہ کرtaa رہا ہے یہ بھی اپجیٹک کے لئے MickConject registry کو سیکھ اس کا فرم کیا ہے اس کے بعد ہمیں غزئیم بندی اس میں اتنا کچھ اپنی میں بے کوئی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈڈھ absolutely کیا ہے سکل ورائیٹی ہونے چاہیے سکل کی ورائیٹی تو ہر جوب کے اندر ہوتی ہے ٹاسک ایڈنٹیفائی کرنا ٹاسک اس انیفائز کرنا پھر اٹونومی کیا ہے دیکسٹنٹ آف انڈویجیل فریڈم کہ انڈویجیل کی کتنی فریڈم ہے اس کو اپنے کام کرنے میں کتنی ازادی آپ دے رہے ہیں اس کو تاکہ تب ہی وہ اپنی پرفارمنس اچھی سے بہتر کر سکتا ہے اس کے بعد ہے فیڈبیک جب اپنی پرفارمنس پہ فیڈبیک بہت ضروری ہے فیڈبیک سا پہ بہتر جاتا ہے کہ کون سا اپنی پلائی کے ایسا کام کر رہا ہے اس کے بعد سائبر ورک آپ پوسیبلیٹی آف نیور اینڈنگ ورک ڈے کرییٹی تھرہو دے یوز اف ٹیکنالوجی اس کے بعد ہے جو پانچ پوائنٹس ہیں یا بھی کسیناس اس کے لحاظ سے ایمپورٹن ہے کہ جو پانچ پوائنٹس کے کون کون سے فیکٹر ہیں تو یہ پانچ اس کے فیکٹر ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے اس کے بعد ورک پلائیس فیکسیبٹی میں کیا ہے کہ فلیکس ٹائم ہے آپ جو آپ اپنے ایمپلائی کو علاو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ورکنگ آورز خود سیلیکٹ کریں کہ اس کے لیے کون سا ورکنگ آورز بہتر ہیں سو یہ اسی فلیکسیبلیٹی آف ٹائم ہے کمپریسٹ ورک ویک ہے آپ اسے فائیو ڈے ورک ویک کے لیے کہہ رہے ہیں آپ اسے اس کی مطلب آف ڈے دے رہے ہیں تو یہ سارے اس کے لیے جاتا ہے جوب شیرنگ فلیکسیبل کمپسیشن ہے جس کے کیفٹیریا کمپسیشن ہے آپ ان کو ایسی پلیننگ دینے کے کیفٹیریا میں جا کر کچھ بھی خاص سکیں خواہ بھی سکیں اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن is a work of arrangement پیپل جہاں پر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں ہوم سے بات کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آفیس اگر آفیس سے دور ہیں تو وہاں پر وہ بات چیت کر سکتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے تو یہ ہمارا پاس ٹیلی کمیونیکی ہے پار ٹائم ورک بھی آپ اپنے ایمپلائی کو آفر کرتے ہیں کہ وہ پار ٹائم ورک بھی کر سکتے ہیں اور اس پر ریٹائرمنٹ ہے ریٹائرمنٹ پلین بھی آپ اپنے ایمپلائی کو دیتے ہیں یہ سارے جہاں ایمپلائیس کے بینیفٹس ہیں تو یہ لیکچر اس لیکچر میں تمام طرح چیزیں یہی بتائی گئی ہیں کہ ایمپلائی کے کون کون سے بینیفٹس ہیں جو اس کو ایک کمپنی کو دینے چاہیے یہاں پر کچھ ادر کمپنیشن ایشیوز بھی ہیں اب کمپنیشن کے ایشیوز کیا ہیں سو دیز ایشیوز انکلوڈ کمپنیر پر بہت پی سیکیوریسی اور پی کمپنیشن ہے اب یہ اس میں کیا ہے سیورنس پر ہے آدھو کم سم فریمز ایسی کے ساتھ ہمارا لیکچر نمیشن نمیشن کمپیٹ ہو جاتا ہے نیکس کلاس میں ہم نیکس سٹارٹ کریں گے اگر آپ کو کوئی کوئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ وٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہائیلایٹیڈ ہینڈاؤ چاہیئے تو آپ وٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں